یہ کیسا ہے کہ اب خواب کے وقت میں ہے آپ کا ایک کرسٹل صاف مکمل رنگ کا خواب ہے اور جو کچھ اس خواب میں ہوتا ہے وہ اگلے دن ہوتا ہے یا اگلے ہفتے اگلے مہینے اور ڈس سال بعد ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں سوچیں ایک ایسی چیز جس کا تجربہ تقریباً ہر انسان اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مور پر کرتا ہے یہ ایک قسم کی نشانی ہے جو کہتی ہے آپ صرف وہی نہیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں میں آپ کو یہ یاد رکھنے میں مدد کرنے جا رہا ہوں کہ آپ واقعی کون ہیں اور اس قابلیت کو تیز کرنے کے لیے آپ کو کچھ تکنیکیں دیں گے اب رات کی بنیاد پر اس پر عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں اور جیسا کہ اب یہ کرتے ہیں اب حیران رہ جائیں گے کہ اب کتنے درست ہو جائیں گے اس معلومات کو حاصل کرنے میں تھمبرہ پرگیا کے ساتھ وہ سطح جہاں تمام چیزیں کینٹنگ زون میں ہیں سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے ماضی، حال، مستقبل جو اپنے ابھی سنا ہے میں کہوں گا زمین پر مٹھی بھر لوگ جانتے ہیں یہاں تک کے درجہ بند منصوبوں میں انتہائی کمپارٹمنٹڈ ہے میں ایک لمحے میں اس قصی کی تکنیکوں میں سے کچھ کا اشتراک کرنے جا رہا ہوں زیادہ تر لوگ اس پر بہت زیادہ سوچتے ہیں لیکن وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں یہ ناکامی کے لیے خود کو پروگرام کرنے کا آغاز ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ان ریسیٹ بٹن کو دبائیں کامیابی کے لیے خود کو دوبارہ پروگرام کریں یہ کرنے کے قابل ہونے کے لیے میں آپ کو یہ یاد رکھنے میں مدد کرنے جا رہا ہوں کہ آپ واقعی کون ہیں اور آپ کو کچھ ایسی تکنیکیں دیں جو اس صلاحیت کو تیز کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے واقعی میں اتنا ہی کر سکتا ہوں باقعی اب خود کر رہے ہیں یہ جو میں ابھی شیئر کر رہا ہوں اسے سمجھنے کی قلید ہے شعور اور غیر مقامیت کی نفسیاتی اور یہاں تک کے جسمانی حرکیات اور یہ کیسے ظاہر ہو سکتا ہے دور دراز جگہ کا دیکھنے والا بننے کی صلاحیت یا مستقبل میں دور دراز کا وقت اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ سب آسانی سے مکمل ہو جاتے ہیں سائنس اور شعور کا بنیادی علم اس کی نویت آپ صرف وہی نہیں ہیں جو آپ سوچتے ہیں ان کے آپ آپ کی جسمانی شکل کے فریم میں بند اور اس وقت اور جگہ میں آپ حقیقت میں خلا کے ہر نقطہ سے شعور میں جڑے ہوئے ہیں اور وقت میں ہر نقطہ اس میں ابھی شامل ہے لیکن واپس جانا لیکن آگے بھی جا رہا ہے جو مستقبل کو دور دراز سے دیکھ رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو بدقسمتی سے رہی ہے ایک طرح سے تصوف کی طرف مائل اور بہت سی سوچ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو غار میں رہنے والا کوئی شخص ہونا پڑے گا اس کا تجربہ کرنے کے لیے خود پچاس سال یہ بلکل ایک نقصان دے افسانہ ہے جو میرے خیال میں ہے قیاسیائی اور روحانی رہنما اور بدقسمتی سے میرے بہت سے سائنسی بھائیوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ایک لینٹی چھوٹ ہے آپ کو کسی قسم کی واطنی ترتیب میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس تجربے کو حاصل کرنے کے لیے یا انہیں تیار کرنے کے لیے اور اس طرح یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں آگے بڑھنا شروع کرنا ہے یہ بندر ہمارے کندھوں پر جا رہا ہے اوہ میں صرف ایک چھوٹی سی گنگی چیز ہوں اور میں یہی زمین پر پھنس گیا ہوں اور یہ صرف اب خود سے کہہ رہے ہیں کہ بار بار چھوٹ بولتے ہیں اور یہ اس کا اپنا مقدر بن جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کے بارے میں مختلف تفہیم ہے کہ آپ کون اور کیا ہیں یہ ہے کہ اب ایک باشغور ہونے کے قابل ہے شعور کے میدان سے جڑنے کا جو جگہ اور وقت سے باہر ہے وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس کمیونٹی کے گہرے اناثر عوام نہیں جاننا چاہتے کہ سب سے پہلے یہ انتہائی مؤثر سپائی کرافٹ ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کے پاس ہو دوسری بات یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگوں نے طاقت کو سمجھا شعور کے وہ مکمل طور پر سمت کو تبدیل کرنے کے قابل ہو جائے گا سیارے کے اب کسی بھی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں اب کسی بھی وقت کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی فطری صلاحیت ہے ایک عالی ذہین زندگی کے طور پر ایک بار جب آپ اپنے اہم بڑے پیمانے پر پہنچ جاتے ہیں ذہانت اور شعور سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اور معمول کے مطابق دور دراز مقامات دیکھیں اور دور دراز کے عقاد دیکھیں اس طرح میرے خیال میں آپ کو یہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ آپ کی زندگی کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے اور کام اور خاندان پر آپ کی تعلقات کی رہنمائی کی جا سکتی ہے بہت بدے ہی آپ میں سے جو تنپیدی ہیں یاد رکھیں کہ سائنس ہے اور مروزی علم اور عقل ہے اور پھر وہ شعور ہے جو محسوس کر سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے اور جان سکتا ہے اور اگر آپ اس قابلیت کو تیار کرتے ہیں تو آپ جانے بچائیں گے اور آپ کے روزمرہ کے کام میں آپ جو بھی ہوں میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک استاد ہیں اور آپ ایک طالب علم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اس شخص کو کیا ضرورت ہے اور آپ کو کیا ضرورت ہے پڑھانا آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ رہوں میں اب کیا کرنا چاہوں گا آپ کو ان مراحل سے گزرتے ہوئے صرف ایک تجربہ کرنا ہے اور آپ یہ گھر پر کر سکتے ہیں اگر آپ تین اے چار لوگوں کے گروپ میں ہیں اب جانتے ہیں کہ ایک دبا اٹوکری حاصل کریں اور ایک شخص کمرے سے باہر نکل کر ڈالتا ہے اس میں کوئی چیز اور دوسروں کو کوئی اندازہ نہیں ہے اب یہاں اس کے اقدامات ہیں پہلا مرحلہ اگر آپ اسے فوری طور پر پرواز پر نہیں کرنے جا رہے ہیں آپ مراقبہ کی اس پر سکون حالت میں جاتے ہیں اور نشانہ بنانا بھول جاتے ہیں جو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں بس تجربہ کرنے کے عمل پر قائم رہے ہیں ذہن کو بیدار کریں اور مراقبہ کی تقنیق کا استعمال کرتے ہوئے کریں اٹو سانس لینے کی تقنیق کا منتر ہے دونوں آجو کچھ بھی آپ کو آگ لگاتا ہے راکٹ اور جب آپ گہری پر سکون حالت میں ہوں کے بجائے اندازہ لگاتے ہوئے کے باپس میں کیا ہے بس اپنے دماغ کو اس پر آرام کرنے دیں اور جاننے کے لیے پوچھیں یہ کیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل سکتا ہے اس کے لیے لفظ آپ کو اس کا ایک پہلو مل سکتا ہے قلیدی بات اسے دانشورانہ بنانا آمہز اندازہ لگانا نہیں ہے جیسے کسی قسم کی پارلر کی چال اکنڈر گاٹ انگیل اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں لہذا آپ کو قسم کے ساتھ بے دردی سے اماندار ہونا پڑے گا اپنے آپ کو کیا میں یہ محسوس کر رہا ہوں یا میں صرف اندازہ لگا رہا ہوں اب شروع میں شاید آپ کو معلوم نہ ہو آپ کا دماغ ہر طرح کی طرف کھینچنا شروع کر سکتا ہے چیزیں دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ کیا دماغ کرتا ہے یہاں چال ہے اور یہ اس کا اصل فن اور سائنس ہے جب آپ کسی چیز کا احساس کرنے لگیں گے تو آپ کو کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جو کہ ایک ہے درست مروضی طور پر درست ریموٹ ویو ڈیٹا پوائنٹ اور پھر ذہن بندر مائنڈ والی بات کرنے لگے گا اور صرف محسوس کرنے اور یہ جاننے کے عمل سے آگے بڑھیں کے یہ کیا ہے اور اپنے میموری سٹور سے خالی جگہوں کو پر کریں آپ فرق کو کیسے پہچانتے اور پہچانتے ہیں مشک مشک کیونکہ آپ جتنا زیادہ اس پر عمل کریں گے اتنا ہی آپ اس پر عمل کریں گے احساس کریں کہ آپ کب ایسا کر رہے ہیں اور کب نہیں کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا اگر آپ اکثر ایسا کرتے ہیں تو یہ تقنیق میں بس ایک باکس آ کسی اور چیز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جہاں آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے آپ جاننا شروع کر دیں گے کہ یہ آپ کے دل میں آپ کے آتوں میں کیسا محسوس ہوتا ہے جب یہ ایک درست ادراک ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ جب یہ تھا کیسا محسوس ہوتا تھا بس ایک ایسی چیز جو آپ کے دماغ میں گھو بھو کرنے لگی اور میک اپ خواب کا وقت میں نے آپ کے سونے سے پہلے اس کا ذکر کیا آپ سو رہے ہیں اگرچہ آپ سونے جا رہے ہیں ایک جریدہ لیں کچھ رکھیں اپنے پلن کے پاس اور اپنے آپ سے تصدیق کرنا شروع کریں کہ آپ کر سکتے ہیں روشن خواب دیکھنا خواب کے اندر جاگنا اور آپ مقامات کا سفر کر سکتے ہیں اور اس حالت میں چیزوں کو جان سکتے ہیں آپ رات کی بنیاد پر اس پر عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ کریں گے یہ درستگی کے ساتھ اوپر اور اوپر جانا شروع کر دے گا میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر آپ بہت گہری آرام دے حالت میں ہیں یا ایک جھپکی بھی لے رہے ہیں لیکن آپ صرف نرمی سے ارادہ کرتے ہیں جب آپ خواب کی حالت میں اور باہر جا رہے ہیں آپ نین کی حالتہ خاموش مراقبہ کی حالت میں اور باہر کچھ جاننا ایک ارادہ ہے اور پھر آرام کریں اور اسے اپنے بہنے دیں اور خود کو راستے سے ہٹا دیں لہذا اپنی اقل اور انا کو راستے سے ہٹا دیں یہ اسی طرح پاپ جائے گا دوسرا وہ ہے جب آپ سونے جا رہے ہوں یا زیادہ تر جب آپ جاگ رہے ہوں آپ نین سے بیدار ہونے کی حالت میں آ رہے ہیں لیکن آپ اس طرح کے ہیں آدھی نیند آدھی نیند کی حالت لیکن آپ آرام کر رہے ہیں اس مور پر پرمیان کا جنکشن خواب دیکھیں اور سو جائیں اور جاگیں جب آپ آرام سے ہوں کچھ جاننے کا ارادہ کریں کچھ دیکھنے کے لیے پوچھیں کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے پوچھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کتنے درست ہو جائیں گے اس معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز ریموٹ دیکھنے کی مشک کریں ہر دن کا منت ہوشیار حالت میں رہو دن میں کم از کم دو سے تین بار گہری خاموشی کی اس مشک کو تیار کریں مراقبہ دور دراز سے دیکھنے کی مشک اور آپ ہوں گے آپ کتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اس پر حیران رہ جاتے ہیں